اس لئے عمر کو آپ آگے کیا فرمیاب اللہ ہوں والمؤمنون پاکستانی کی رواز ہے یہ بہت اچھے چی ویڈیو ملاتے ہیں ان کی چینل کو ویڈر کریں اور ان کی چینل کو سبسکرائب کریں لنکھ ڈسکرپچر میں آپ کو مل جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساٹھ بھی ہی دیئے گئے پھر آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو ریکلر نوکیشن ڈرائیمنٹ سکیں تو جلتے ہیں ویڈیو کے درمے ہم اس ملکت خودادان پاکستان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا جب مانا لگایا گیا تھا وہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر ہمیں سمجھایا تو جناب ابو قطع صدیق نے جناب حمر فاروق نے عثمانی زنورین نے علی حیدر قرار نے تو کل کی بات ہے یہ محرم کے دعا میں یہ باقیات کیوں پیش آ رہے ہیں کیا انتظامیہ صحیح ہوئی ہے کیا ہمارے ضمیروں سے کھیلنا چاہتے ہو ہم اس ملکت خودادان پاکستان کو عراق اور لیبیا نئے بندے دیں گے ہم اس کی حفاظت کے لیے تانی نال دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اسفین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ الْحِسَابِ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے سادشوں سے محفوظ ہیں راتوں رات گورمنٹ نے اس کو پروٹوکول دیا اور اس کو پائر روانہ کر دیا اس ملعون کی اوقات ہی کیا ہے ہم تو اس بدبخت کا نام لینہ گوارا نہیں کرتے اللہ اللہ کی قسم صدیق اکبر کہاں اور چھوٹے سے نننے سا صحابی ہم تو اس کی گستاخی کو بھی اسلام کی توہین سے تابع کروی بھائیو آج وقت ہے ان رافضیوں کی سادشوں کو سمجھو ان رافضیوں کی سادشوں کو سمجھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے یہ چھوٹی ان کے لیے ہیں اور کل کراچی کے اندر حضرت ابو سفیان اور امیر محافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بددوائیں کی گئی اور عبران خان صاحب اپنی حکومت کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا جس معجل میں صحابہ کی عزت محفوظ نہیں وہ گور مٹ نہیں چل سکتی یاد رکھنا اللہ نے ایک صحابی تھی ایک صحابی کے بارے میں پروپیکنڈا کیا جا چودہ سو صحابہ سے بہت لی تھی یہ صحابہ کا مقام تو اس لیے ہم اپنی گزارشات کو ختم کرتے ہیں بہت سارے مہمان ہیں انہوں نے بھی خدا کرنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچی اور سچی محبت اسلام کی عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات بتائیں پڑھائیں اگر اللہ کی قسم ابو بکر صدیق کو نکال دو عمر فاروق کو نکال دو عثمان زن نورین کو نکال دو بتاؤ اسلام کی ہسٹری سو گوہاں سے شروع کرو گا اسلام کی ہسٹری رحیم صاحب جو گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے تھے کیسے ملہون کو جس نے صحابہ کے شام میں مستاخی کی انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اب ہم اپنے اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے یوت فورس صدر الہدیس یوت فورس زلاتک کو صدیق کی صداقت کا اطراف نہیں لاکھ سجدے کرے پر یہ گناہ ماف نہیں جسے صدیق کی صداقت کا اطراف نہیں لاکھ سجدے کرے پر یہ گناہ ماف نہیں دل میں ہو بغض عمر اور بدن پر حج کا لباس یہ ترے نصیبی کے چکر ہیں تواف نہیں پاس ہوتا تھا آپ لوگوں کو سمجھائے کرتے تھے لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو آج لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر ایمان والا ہی نہیں تھا پیارے پگمبر کہتے تھے لوگوں سنو جب میں نے آکا تمہارے رب کا پیغام تمہیں سنایا تم کہتے تھے نہیں مانتے اے ابو بکر تھا کہتا تھا مانتا ہوں تم کہتے تھے چھوٹ کہتا ہے اے جب ابو بکر تھا کہتا تھا سچ کہتے ہیں لوگوں میری ابو بکر کو نہ چھیڑا کرو میری ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو پیغمبر نے ایک دن لوگوں سے پوچھا مانس واہ من کم اليوم سائمن اور لوگوں آئیتوں میں سے روضہ کس نے رکھا ہے ایک آدمی اٹھا پوری مجلس ہے ایک آدمی اس کا نام ابو بکر شدیق تھا کہنے لگا آنا یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر اس فقیر نے رکھا ہے آپ نے فرمایا من تبیع من کم اليوم جنازتا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ہے اے جب ابو بکر تھا کہنے لگا اللہ کے رسول میں کیا ہوں آپ نے فرمایا من تملیوم من کم مسکینا آج بتاؤ کسی مسکین کے موں میں لوٹری کھانوالا کس نے ڈالا اے جب ابو بکر تھا یالو اے جب ابو بکر تھا کہتا تھا اللہ کے رسول اس فقیر نے کھلایا تھا آپ نے فرمایا من آدم ان کم اليوم مریضاً اچھا چلو یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی مریض کی آیادت کرنے بیمار پرسی کرنے کون گیا ہے اور جانتا ہو بیمار پرسی کے بارے میں اللہ قیامت کے لئے بیمار تھا تو اس کی بیماری پوچھنے نہیں گیا اگر تو اس کی آیادت کے لئے جانتا تو مجھے وہاں پاتا پھر امبر پوچھتے ہیں آج بیمار کی آیادت کرنے کون گیا ابو بکر کہتا ہے میں گیا اللہ کے رسول نے فرمایا مجتمعنا فمرئن اللہ دخل لوگوں کی امامت کرائے محمد کے مسلح پر کھایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے عمر کو کھڑا کر دیا پیغمبر نے اپنے حجرے میں عمر کی آواز سنو پیغمبر نے پوچھو اس لئے عمر کو آگے کیا فرمایا ابو اللہ والمؤمنون اللہ ابو بکر اور سنو نہیں مانتا نہیں مانتا یہ احضر محمد کریم کی مشابہ ہے اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہے اپنے کندے پر حسلام کو کریمین کو ابو بکر ہماری جان ہے ابو بکر ہماری ابو بکر ہمارا ایمان ہے ابو بکر ہمارا ایمان ہے ابو بکر بھلقی ہے بتاؤ بات کھڑے کر کے بتاؤ ابو بکر کی عزت کا دفاع کروگے ابو بکر کے لئے دروگے پتر کی شار کو پیان کرو گے پتر 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 کی شار کو پیان کرو گے اللہ کی قسم ہمیں جان سے بڑھ کر عزیز ہے وآخر دعوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے صدر علیہ دیس امیر مرکز جمیت علیہ دیس محترم جناب رحمت علیہ صاحب حفظ اللہ مرد تکبیل شاہد صاحب شاہد صدیق لقاب صدیق لقاب الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الہین اس پر ایف آر خرج ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے اس پر ملک سے بتا دیا جائے